السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل ایس کے ورلڈ آج میں لیکن رائی ہوں آپ سب کے لیے بہتی چٹ پٹی چٹ خارے دار ریسپی آپ سب کے فرمائش پہ بہت علا جواب مولی کا اچار جسے بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت درکار ہے اس سے پہلے جو ہم نے اپنے چینل پہ مولی کا اچار کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ شارٹ ویڈیو تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں ڈسکیپشن باکس میں اس کا لنک دیتی ہوں تو اسے ضرور دیکھ لیجئے گا کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوشن تھی تو اس لیے میں نے یہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے ایک ایک سٹیپ کی ویڈیو بنائی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر دس کلو مولیاں لیے ہیں جس کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے اور اس طرح سے ٹکڑوں میں کٹ کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھ لیا ہے یہاں پر تقریبا میں اسے دس منٹ کے لیے بوائل کروں گی مولیاں بوائل ہو گئی ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور اب اس طرح سے اسے کٹ کریں گے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے باقی تمام مولیوں کو بھی کٹ کریں گے یہاں پر ہم نے تمام مولیوں کو کٹ کر لیا ہے اب ان سب کو ایک بڑی سی ٹوکری میں ٹرانسفر کریں گے آپ کسی بھی برطن میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ایسا برطن ہونا چاہیے جس میں پانی نکلنے کی جگہ ہو کیونکہ ہم نے تین سے چار دن تک اسی ٹوکری میں ان سب مولیوں کو رہنے دینا ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے ساری مولیاں ٹوکری میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالنا ہے اور اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھنی ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور یاد رہے کہ آپ نے اس ٹوکری کو دھوپ میں رکھنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے ٹوکری کو پہلے اچھی طرح سے کپڑا رکھا ہے اور اس کے اوپر دو بلوکس رکھ لیا ہے وزن کیلئے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور چار دن بعد میں اس کو ہٹا دوں گی تو یہاں پر چار دن ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے میں کپڑا ہٹا رہی ہوں اور آپ کے سامنے ہیں یہ سب مولیاں بلکل پانی ان کا نکل چکا ہے خوشک ہو چکا ہے اور اب یہ اجار کیلئے بلکل تیار ہیں اور اب ہم کسی بھی کھلے برطن میں یہ ساری مولیاں ڈال لیں گے یہاں پر میں نے ان تمام مولیوں کو اس کھلے سے برطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب بڑھتے ہیں اپنے سپائسیز کی طرف تو جناب یہاں پر ہمیں چاہیئے لال مرچ پاوڈر نامہ کٹی ہوئی لال مرچ رائی دانہ جسے میں نے پیس لیا ہے اور اب ان سب کو کتنی کونٹیٹی میں ڈال لے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اور اب ہم ان تمام سپائسیز کو مولیوں میں شامل کریں گے تو یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ 4 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے اور 4 ٹیبل سپون ہی ریڈ چلی پاوڈر یعنی کہ لال مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے سپائسیز آپ اپنی مرچ سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہیں تو ایک ایک چمچ آپ اس میں زیادہ کر سکتے ہیں اگر کم پسند ہیں تو ایک ایک چمچ اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں رائی دانہ جو تقریباً 3 ٹیبل سپون ہے یہاں پر مجھ سے تھوڑا زیادہ ہو گیا تا تو اسے میں نے نکال لیا ہے اور اب اس میں شامل کر رہیں گے نمک جو کہ 4 ٹیبل سپون ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہمارے تمام سپائسیز کمپٹیٹ ہو گئے ہیں اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف اب یہاں پر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ایک ایک مولی کے ساتھ مسالہ لگ جائے وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں دل سے ویلکم کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس اچار کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم سے شیئر کیجئے گا کہ آپ کا اچار کیسا بنا اور اگر آپ اپنے ڈیش کی پکچر ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلکل کر سکتے ہیں on my facebook page that is SK world تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنا ٹائم لگایا اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر اچار اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے بڑھتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف اور اب ان سب کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانسفر کرنے کے لئے آپ پلاسٹیک کی کوئی بالٹی لے سکتے ہیں یا مٹی کا مرتبان لے سکتے ہیں یا ہنڈی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے مٹی کی بڑی سی ہنڈی لی ہے اور اب میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہی ریڈ چھلی پاوڈر یعنی کی لال مرچ کا پاوڈر اور رائی دانہ ہاف ٹیبل سپون کی قریب اس میں ڈالیں گے اور اب ہاتھوں کی مدد سے یا سپون کی مدد سے پوری ہنڈی میں اس کو پھیلا دیں گے اور اب اس کے اندر ساری کی ساری مولیاں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے مولیاں ڈالنی ہے اور اسے پریس کرتے جانا ہے تاکہ مزید جگہ بنتی جائے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ سب کے لئے یہ ویڈیو تیار کی ہے ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور ویڈاوٹ سکپ کیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا امید کرتی ہوں اس ویڈیو کے بعد آپ کو کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور آپ آسانی کے ساتھ اپنا مزیدار چٹھارے دار لذیذ اچار بنا سکتے ہیں اور یہ اچار تو اتنا مزیدار بنتا ہے کہ جب اسے تیار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی موہ پانی آ جاتا ہے اور جب یہ بلکل تیار ہو جاتا ہے تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تو یہ دیکھئے جناب یہاں پر میں نے سارا کا سارا اچار مٹی کے ہانڈی میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو کور کرنا ہے سب سے پہلے اس کو اوپر ڈھکن رکھ دیں اور پھر اس کے اوپر کوئی بھی کپڑا لے کے اچھی طرح سے کور کر لیں اور اب کپڑے کو مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے گیرہ لگا دیں گے تو یہاں پر میں نے ہانڈی کو اچھی طرح سے کور کر لیا ہے اور اب اس طرح سے اس کو پلٹا کے رکھنا ہے کہ ہانڈی کا موہ نیچے کی طرف ہو ہانڈی کو اس طرح سے پلٹا کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی پانی رہ گیا ہو تو وہ اس طریقے سے نکل جائے گا تو یہاں پر میں نے چار دن مسلسل ہانڈی کو دھوپ میں رکھا ہے اور اب اسی طرح سیدھا کر کے ہم نے ہانڈی کو گھر کے کسی بھی کونے میں رکھ لینا ہے ہانڈی کو اب دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً ایک یا دو دن کے لیے آپ اسے اس طرح سے ہی رہنے دیں تو یہاں پر دو دن ہو گئے ہیں تقریباً ایک ہفتے میں ہمارا اچار بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے جناب بہت کمال کا لکایا ہے چلیے میں آپ کو اسے چیک کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے جناب کتنا مزے کا اچار ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھئے ایک ایک مولی کے ساتھ مسالہ خوب جم کے لگا ہے سو آج کل مولیوں کا سیزن ہے تو جلدی سے اس اچار کو ٹرائے کیجئے اور ہم سے شیئر کیجئے کہ آپ کا اچار کیسا بنا سو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اور بہت آسان سے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال اٹھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ